مانکی پاکس کی علامات کیا کیا ہیں یہ پھیلتا کیسے ہے اور اس سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں میرا نام ڈاکٹر ریحارہ میں یوں کے میزر ڈاکٹر پریکٹس کر رہا ہوں مانکی پاکس کے بارے میں آپ سب لوگوں نے حبروں کے اندر ضرور سنا ہوگا یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ افریقہ کے ریجن سے سٹارٹ ہوا تھا اور کچھ باقی ملکوں کے اندر بھی اس کے کیسیز دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈبلیو ایچ نے اس کو ہیلتھ امرجنسی کے طور پر ڈکلیر کیا ہے کسی بھی وائرل انفیکشن کی طرح جو مانکی پاکس کا وائرس ہے اس کے انفیکٹیڈ پیشن کے اندر علامات جہاں وہ تیز بخار سے شروع ہوتی ہیں یعنی ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے سر میں درد ہو سکتی ہے گلے میں درد ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو گردن کے اندر ان کی بگلوں کے اندر اور گروین ریجن کے اندر لنف نورس مل سکتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی گلٹی ہیں مل سکتی ہیں اس وائرل انفیکشن کے اندر بخار سے چار دنوں کے بعد آپ کے جسم کے اوپر ریش آنا شروع ہوتا ہے یعنی دبے پڑھنا شروع ہوتی ہیں جو کہ چہرے سے شروع ہوتے ہیں پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں دبے کچھ دنوں کی اندر جو دانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس میں پس پڑھنا شروع جاتی ہے اور یہی پس والے دانیں کچھ دنوں کے بعد خرون بن کے جسم سے ہتم ہونا شروع جاتے ہیں اب بیسیکلی یہ بیماری پھیلتی ہے کلوز کانٹیکٹس یعنی چھونے سے اگر کسی کو یہ علامات ہو تو ضرور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرے تاکہ اس بیماری کی جلدی تشخیص کی جا سکے اور بیسیکلی اس بیماری کو دوسرے لوگوں تک پھیلنے سے روکا جا سکے اب اس بیماری کا جو علاج یا وہ سپورٹیو ہے جو آپ کو علامات ہوں گی اس کے مطابق آپ کو ڈاکٹر آپ کا ٹریٹمنٹ بتائے گا بیسیکلی اس بیماری سے جو لوگ زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں حاصل کر بچے وہ جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے یا جن کو شوگر یعنی زیابتیز یعنی ڈایابیٹیز کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے فیپنوں کا گردوں کا یا جگر کا مسئلہ ہے یا وہ لوگ جن کو کوئی ایمیونو کمپرومائز کنڈیشن ہے یعنی کینسر کے مریض جو کیمو تھرپی کے اوپر ہیں اگر کسی کوئی علامات ہوں تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا اس بیماری کی تشیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو اس بیماری کے بارے میں مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ ڈبلیو ایچو کی سائٹ کے اوپر جا کے بھی اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو فالو کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے